اور سمندری اصفار معروف ہے بدر یا گرمنا فی بے شمارس اگر خواہی سلامت بر کنارس دنیا کے اندر آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا سمندر استعمال کرتا تھا ملتان کا بادشاہ تھا مزفرشاہ نام دوز ملتان پر بھی پختونوں کی حکومت رہی مزفرشاہ سرائی کی تا اور پشت و بولتا بہت بہترین بادشاہ تھا اس کی بڑی عارضو تھی کہ میں حج بیت اللہ کروں ان کے لوگوں نے کہا کہ پھر کیوں نہیں کرتے کہا حکومت چلی جائی تو ان کے بیٹھے تھے اور بتیجے تھے اور عزیز و قریب تھے ان نے کہا ہاں مزمدار ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ رنجیت سنگھ نے پشاور کے بعد لاہور قبضہ کیا تھا رنجیت سنگھ اور انزیب علمگیر کی وفات کے پچیس سال بعد پچیس سال تک پتن ہے یہ تھا تو مزفرشاہ نے کشت یہ بنائی پانچ اور دریائے سنگھ کے ذریعے کراچی پہنچا اب آسین پہ ذریعہ نہ لوگانا یہاں پہنچ کے اندازہ ہوا کہ پانچوں کے پانچ کشت یہ ٹوٹ گئی سنگھ کے بادشاہ نے بڑا احترام کیا بڑی دعوت کی تو سنگھ کڑو آدھی پانچ سو آدمی تے ساتھ اونٹ اور گائے زبقی اور ان کے احزاز میں پانچ کشتیاں مزید پیش کی اور ان کو کہا کہ اس میں آپ حج کر لیں وہ کشتیاں یہاں سے روانہ ہوئے اور جد جا کے اتری اور بالکل سلام آدم مزفرشاہ سال ڈیڑھ سال کے بعد جب واپس آئے تو رنجیت سنگھ ملتان میں داخل ہوا تھا مزفرشاہ نے بیٹوں کو اور بتیجوں کو اور بانچوں کو کہا کہاں چلے گئے لیکن ان کو کہاں کہ بس آپ کافر کے مقابلے میں ڈٹھنا ایمان و غیرت کا تقاضی ہے اللہ تعالی نے اس طرح لکھا ہو پیچھے نہیں اٹھنا ہے گمسان کی رنڈ ہوئی رنجیت سنگھ خود آیا لیکن ملتان کا قلعہ فتح نہ کر سکا تو مزفرشاہ کو خط لے گا مزفرشاہ کے آلات میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کی شجاعت اور بہادری کو سلام کرتا ہوں آپ صرف مجھے کہے کہ مجھے معاف کر دیں میں پوری ملتان بحال کرتا ہوں اور واپس جاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں ہاں اندھا نہیں ہوں مزفرشاہ نے جواب دیا کہ میں ابھی ابھی حچ کر کے آیا ہوں اور میں نے یہاں آتے ہی خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہودین زکریہ ملتانی کو کہتے ہیں کہ آپ پیر در لپیٹ سمیٹ لیں اور مزفرشاہ آ رہا ہے مزفرشاہ آ رہا ہے تو میری اتنی بڑی شہادت ہونے والی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں میں کافر سے ماں بھی مانگوں گا میں نے ابھی تو آپ بیت اللہ میں ایک اللہ سے ماں بھی مانگی میری غیرات گوارہ نہیں کرتی جمعہ کے دن نماز کے وقات میں شہید ہوا ہے بتیس آل و اولاد سمیت چونسٹھ افراد لڑ رہے تھے وہ در سے افواج تھی خیر تو ان زمانے میں انہیں اسفار ایسے مشکل تھے پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یا حج ہوگا اور یا حکومت ہوگا اب پتا چلتا ہے کہ جو سات خاندان سات سو سال ہندوستان پر حکومت کر چکی اور ایک نبی فیروز تغلب جیسے سلیم و تبع حافظ قرآن و عدیث اور انگزیب جیسے غوث و خطب وہ نہیں جا سکے غیرتی لوگ تھے حکومت کہاں کسی کے حوالے کرتے ہیں ہم کتے آرام سے حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں میرے ایک دوست تھے وہ مجھے کہتے ہیں ہر مہینے آپ عمرے کے لئے جائیں مگر جمعہ پڑھ کر رات کو فلائٹ کریں اگلی جمعہ رات کو آئے وہ اپنی شب جمعہ پڑھائیں کہ خرچہ سارا میرا چاروں خادم تینوں خادم جو بھی ساتھ ہو وہ میرے زبعہ اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کے خزانوں میں برکت دے اور ان کے بہترین نیت سلامت تعبد رکھے اور ان کو تو انم العمال بن نیات کے تخت گویا کے ثواب ملی رہا ہے آگے ہم اپنے حساب دیکھیں ایک دفعہ میں نے اور منصور بھئی نے شاید پانچ یا اچھے دن کا حج کیا تھا ہم یہاں سے گئے ویسے حرام بانکے سیدھا عرافات اور عرافات سے رات کو مزلیفہ اور وہاں سے تین دن کی رمی کر کے سیدھا مدینہ منورہ اور مزدین نبوی کے اندر زور کی نماز پڑھی اور دعائیں مانگے اور گاڑی گیٹ پہ گڑھی تھی اس وقت مدینہ منورہ ائرپورٹ نہیں تھا واپس مکہ آئے عمر بھی کیا ایک اور اور جدہ نکلے اور چھٹے عرض پہ آف سنلوم میں موجود تھے پانچ دن کا آج اللہ نے اتنی آسانیہ فرمائی ہے